مزے دار ڈال کی ریسپی اس کے لئے ہمیں چاہیے کالی مرچ دارچینی اور بادین کا پھول بڑی لائچی اور زیرہ یہ میں نے پیاس ایک میڈیم سائز کا براؤن کیا تھا اس میں میں نے تقریباً آئل ڈالا تھا تھوڑا سا آئل زیادہ ڈالنا ہے تو ایک کپ کے قریب آئل ڈالا تھا تو اس میں یہ مسالے جات ڈال دیئے جیسے پیاس براؤن ہوا تو اس کے ساتھ ہی میرے پاس دو چھوٹے ٹوماٹر تھے یہ میرے پاس دال ہے چنے کی اور مسور کی چنے کی دال ایک کپ کے قریب تھی اور اس میں ایک چمچ مسور کی دال تقریباً دو سے تین گھنے بھی ہوئی مسالہ جات میں ہلتی ہے نمک ہے دھرہ میرچ ادر لسن کا پیس زیرہ سرخ میرچ اور یہ گرم مسالہ ہے تھوڑا سا اور تھوڑا سا جو اس میں سبزی مسالہ ہوتا ہے وہ ایڈ ہے ادرک کا پاورڈر ہے ادرک کا پیسٹ اور لسن کا پاورڈر ہے یہ سارے مسالہ جات جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر دیں میں نے تقریباً ون ون ٹی سپون کے حساب سے لیئے ہیں تو اس کی اچھی طرح بھنائی کریں گے بھنائی کے اوپر جو آئل آتا ہے وہ آپ نے لیدہ اتار لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ مسالہ جات کی لوگ اس طرح بن جائے گی جب یہ بالکل پانی درائے ہو جائے آئل لیدہ ہو جائے اس سٹیج پہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ دال ایڈ کرنی ہے دال ایڈ کرنی ہے اور اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کو گلا لینا ہے تقریباً دو سٹی پریشر کی میں نے لگائی تھی تو دال جو تھی وہ گل گئی تھی اس میں تقریباً آدھا کب میں نے پانی ایڈ کیا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور پریشر لگا دیں یقین کریں یہ اتنی مزے کی دال بنتی ہے اور آپ نے یہ بنائے اور یہ دیکھیں یہ جب اس کا سٹی کھولی تو یہ اس کی لکھ ہوگی ہوئی ہے تو اس طرح دال کی لکھ ہونی چاہیے وہ تھوڑی سی کھولی کھولی سی یہ دال بنیں گے اور یہ جو لکھ ہیں یہ جب آپ اس کے اندر مسور کی دال ایڈ کرتے ہیں اس سے آئے گی اچھا اب جو انگریڈنٹ اسے دیفرنٹ بنائیں گے اس دال کو اس کے لئے کباب ہے میرے پاس میں نے فروزن کباب لیے آپ گھر کے بنے ہوئے کباب بھی لے سکتے ہیں تو ان کو انڈوں کو بائل کر کے اوپر لگانا ہے ڈالنا ہے اور ساتھ یہ کباب کو فرائی کر کے اوپر ڈالنا ہے یہ دیکھیں اتنی مزدار اور شاندار سی دال بن کے تیار ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ جزاک اللہ